ہرے سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا گہری نظر ہے آپ کی سیاست پر یہ فرمائے گا اس وقت جو سیاسی سناٹا چاہایا ہوا ہے ہر طرف اس بار کی بازگشت ہو رہی ہے اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آگے ہوگا کیا اس کا مطلب کیا ہے اور اگر وزیر آزم صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر سیاسی محول کیا بنے گا حالات سیاست کے کس طرف جائیں گے دیکھیں آپ جسے سیاسی سناٹا کہہ رہے ہیں وہ میرے حساب سے تو بے انتہا شعر ہے اور شعر اتنا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دی رہی اور ایسی اس بکم ویری ڈیفکل ٹو میک سینس آف ویٹ اس ایپننگ تو جو آپ کی بات ہے کہ اگر وزیر آزم کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے میری آئی ایر رحمان صاحب سے کچھ دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس سلسلے میں تو انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں استغاثہ بھی کمزور ہے اور دفاع بھی کمزور ہے تو وزیر آزم صاحب کے خلاف جی آئی ٹی تو فیصلہ نہیں دے گی جی آئی ٹی تو اپنی ایک رپورٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی اور سپریم کورٹ اس کے بعد اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گی اور جو ان کی تحقیق کے نتیجے میں اور ان کی تفتیش کے نتیجے میں تفتیش انہوں نے زیادہ کی ہے تحقیق کم کی ہے جو نتائج جو رپورٹ سامنے آئے گی اس پر سپریم کورٹ کی بینچ فیصلہ کرے گی اب اگر وزیر آزم نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو ایک ذرا بہت پیچیدہ ہے یہ قانونی طور پر ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور اگر فیصلہ آ گیا تو اگر وہ ناہل ہو بھی گئے اس کے نتیجے میں فیصلے کے نتیجے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کی حکومت ختم ہوگی یہ ایک امکان ضرور ہے کہ پرائم منسٹر نیشنل اسیمبلی کو تحلیل کر کے جلد انتخابات کال کر لیں